بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورتوں کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی چرانمے نمبر صورت ہے اس کی آٹھ آیات ہیں اور علم نشرح کا مطلب تسلی یا سکون ہے معزیز خواتینوں حضرات صور علم نشرح کے وظیفے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے اس صورت کے متعلق بے انتہا وظائف ہیں علم اکرام اور اقابرین نے مختلف انداز میں اس صورت کے وظائف بیان فرمائے ہیں آج ہم آپ کو صور علم نشرح کا ایسا طاقتور اور حیران کر دینے والا وظیفہ بتائیں گے جسے کرتے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی ہر مسئلہ ہر مسئلہ ٹل جائے گی پیارے دوستو جتنے بھی سخت مشکل ہو جتنے بھی سخت پریشانی یا رکاوٹ ہو اللہ کے فضل و کرم سے سب رکاوٹیں سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی معزز خواتینوں حضرات جو ماں باب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پرہائی میں ہمیشہ کامیاب رہیں ان کے بچے پرہائی میں نلائک ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا پرہائی میں دل لگے اور وہ لائک ہو جائیں اپنے بچے کو اچھی پوزیشن دلانا چاہتے ہیں تو وہ سور علم نشرح دس مرتبہ پڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ پھیر دیں اور کم از کم دس دن لگاتار ایسا ہی کریں انشاءاللہ تعالی بچہ پرہائی میں لائک ہو جائے گا بچے کا پرہائی میں دل بھی لگے گا اور ہمیشہ اچھے نمبر اور اچھی پوزیشن لے گا پیارے دوستو اگر کوئی پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے رزق کی تنگی ہے اولاد نافرمان ہے شادی کی رقاوٹ ہے بیماری جان نہیں چھوڑتی حاسد کے حسد کی پریشانی ہے جادو جنات کا گہرہ اثر ہے نظر بد ہے اولاد نہیں ہوتی کیسی بھی سخت مشکل پریشانی ہو صرف نماز اثر کے بعد اکیس مرتبہ سور علم نشرح پڑھنی ہے اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے اور اکیس دن بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل سے اکیس دن کے اندر اندر جو بھی پریشانی ہے جو بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ختم ہوگی جیسے پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے جس مشکل سے نجات پانا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے سور علم نشرح کو نماز اثر کے بعد اکیس بار اور اکیس دن پڑھنے سے اللہ رب العزت مشکل سے نجات عطا فرما دیتی ہیں آپ ضرور اس عمل کو کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل جائے کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں مسیبتیں دکھ اور غم دور فرمائے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و آمان میں خاص جگہ عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ